بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل لیگلز آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الیکشن سے متعلق ہے اگر آپ ایم پی اے ایم این اے یا کوئی اور الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو الیکشن ایک دوزار سترہ کے تحت لڑا جاتا ہے اور آپ کسی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے الیکشن کو لڑنے کے لیے جو نومینیشن پیپر فائل کیے جاتے ہیں ان کے طریقے کار سے متعلق آج ہم ڈسکاس کریں گے الیکشن لڑنے کے لیے جب کوئی بھی بندہ الیکشن لڑنے کا پاکستان کا کوئی بھی شہری جو اہلیت رکھتا ہے ایک جو آپ کے ٹائم ٹو ٹائم آپ کی ایج ہے جو بھی آپ کے الیکشن کے لاؤ کے مطابق جو آپ کی عمر ہے جیسے اس وقت پتچیس سال کی عمر کا بندہ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے کسی بھی اسمبلی کا نیشنل ہو یا آپ کی صوبائی اسمبلی ہو تو آپ اور آپ پاکستان کے شہری ہیں آپ پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کی جو اہلیت ہے اس کے اوپر پورے اترتے ہیں آپ کے آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کے اوپر پورے اترتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جس جگہ پہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہاں کے ریٹرنگ آفیسر کے پاس اپنے کاغذاتے نامزدگی جمع کروانے ہوتے ہیں حالی میں لاہور کے اندر ایک زمنی انتخاب جو این اے ایک سو تیتیس کے نام سے ایک ہلکہ ہے اس میں ہونے جا رہا ہے جس کے اندر لوگوں کے نومینیشن پیپرز جمع ہو چکے ہیں اور اس کی تاریخ ختم ہو چکی ہے اس تاریخ ختم ہونے کے بعد جب سکروٹنی کا ٹائم آیا تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے امیدوار کے اوپر ایک اتراز لگایا گیا جو کہ پاکستان تاریخ انصاف جو حکومتی جماعت ہے اس کے اوپر ایک اتراز لگایا گیا ان کے نمائندے کے اوپر کہ ان کے کاغذاتے نامزدگی درست نہیں ہیں لہٰذا ان کے کاغذاتے نامزدگی کو خارج کیا جائے جب کوئی بندہ کسی جگہ پر الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کے کاغذاتے نامزدگی جمع کروانا چاہتا ہے تو اس کو ایک تائید کنندہ اور ایک تجویز کنندہ کی ضرورت ہوتی ہے تجویز کنندہ وہ شخص ہوگا جو اس بندے کا نام تجویز کرے گا کہ جی میں تجویز کرتا ہوں کہ جو جیسے ابھی تاریخ انصاف سے جمشید چیما صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ جمشید چیما صاحب جو ہیں وہ انہیں ایک سو تیتیس سے احمدنے کے امیدوار بنے اور کاغذات نامزدگی جمع کروائیں میں ان کو تجویز کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو ایک تائید کنندہ کی ضرورت ہوتی ہے تائید کنندہ یہ کہے گا کہ جی میں تائید کرتا ہوں کہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے تو یہ ایک پروسیجر ہوگا جو فارم اے ہے یہ سممٹ ہو جائے گا آپ کے آر او کے پاس ریٹرننگ افیسر کے پاس جس کے پاس کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں اب جو اس معاملے میں قانون ہے وہ پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا ہے اس کا سیکشن ساٹھ سیکشن چارٹ جو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے مطابق نومینیشن فار الیکشن جو نومینیشن فار الیکشن ہے اگر کوئی بھی اس حلقے کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندے کو یہاں کا الیکشن لڑنا چاہیے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تجویز کروں اور دوسرا ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں تائد کروں کہ یہ فلاں بندے کو الیکشن لڑنا چاہیے اس حلقے سے اس اسمبلی کا تو وہ اس کو تجویز اور تائد کر سکتے ہیں اس کی لیکن اس کے لیے جو شرط ہے جو یہ ہے جو سب سے بڑی غلطی اس وقت کے الیکشن میں ہوئی ہے اور نارملی بھی الیکشن کے اندر لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس قانون کو سمجھنے میں کہ تجویز کنندہ اور تائد کنندہ جو ہے وہ کسی بھی بندے کو بنا لیتے ہیں تجویز کنندہ اور تائد کنندہ ہونے کے لیے آپ کو اس حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس حلقے سے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اگر آپ خود اس حلقے کے ووٹر نہیں بھی ہیں تو کام چل جائے گا لیکن اگر آپ اس حلقے سے مطلب آپ اپنے حلقے کو چھوڑ کے کسی اور حلقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو جس حلقے میں آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہاں کا تجویز کنندہ بھی چاہیے اور تائد کنندہ بھی چاہیے جو حکومت وقت کے جو امیدوار تھے جمشید چیمہ صاحب جب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جس بندے کو انہوں نے اپنا تجویز کنندہ بنایا وہ اس حلقے کا ووٹر نہیں ہے انہیں ایک سو تیتیس کا اسی طرح جو ان کی کورنگ کینڈیٹ ہیں ان کی وائف ہیں مصرح جمشید چیمہ ان کا بھی جو کورنگ کینڈیٹ ہے ان کا بھی جو تجویز کنندہ ہے وہ بھی انہیں ایک سو تیتیس کا ووٹر نہیں ہے اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نارملی لوگ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا مین کینڈیٹ ہوتا ہے اور جو کورنگ کینڈیٹ ہوتا ہے دونوں کا تجویز کنندہ ایک ہی بندے کو بنا دیا جاتا ہے اور بعد میں اتراز لگ جاتا ہے کیونکہ جب اتراز کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ اس معاملے میں سے بیک فوٹ پہ نہیں جا سکتے آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منسوخ کر دیا جاتے ہیں اب آتے ہیں کرنڈ سیچویشن میں جو اس وقت انہیں ایک سو تیتیس کی چل رہی ہے اور اس میں قانون کیا کہتا ہے ابھی بھی چہمگوئی ہیں یہ چل رہی ہے کہ اٹھائیس طریق کو سیکروٹنی کا جب ٹائم آیا تو جمشید چیمہ صاحب نے تیس تاریخ تک کا وقت لے لیا جب تیس تاریخ کا وقت لیا گیا تو ایک اس ٹائم کے دوران پنجاب کے اندر جو آپ کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو استعداء کر دی گئی ہے کہ اس الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ صورتحال سیکیورٹی کی ٹھیک نہیں ہے جبکہ لاہور کے اندر اس وقت معاملات بلکل ٹھیک ہیں اور اگر آپ لاہور کے اندر ایک سو تیس کا تھوڑا سا دورہ کریں جائزہ لیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جس طرح سے جمشید چیمہ صاحب کے جو فلیکسز ہیں ان کے بینرز ہیں اور پاکشن طریقہ انصاف جو کہ حکومت وقت کی جماعت ہے ان کی جماعت کے جھنڈوں سے لاہور کا یہ ہلکہ قلعہ بن چکا ہے اگر آپ ملانا شاکت علی روڈ دیکھ لیں اس طرح کی اور جگہیں دیکھ لیں لیکن اب جو حکومتی امیدوار ہیں نیک سو تیس کے جمشید چیمہ صاحب ان کے کاغذات نامزدگی اگر قانون کے مطابق اس کو دیکھا گیا تو وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے گا یہ ہے قانون جس کے تحت جو ہے وہ الیکشن اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے سیکشن ساٹھ الیکشن ایک دوزار سترہ کا جس کے تحت اگر آپ نومینیشن پیپر جمع کروانا چاہتے ہیں تو جس حلقے میں آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو یہ قدر تجویز کنندہ اور یہ قدر تاہید کنندہ کی ضرورت ہوگی بہت شکریہ